بے مول وفا بے مول کیا چھوڑے میرا ہاتھ بھائی کیا ہوں گیا آپ کو بھائی چھوڑ دے نا کیا کر رہا ہے تو پوچھے اسے کیا پوچھے اسے کیا کر رہی تھی یہ کیا کر رہی تھی کیا کر رہی تھی کیا کر رہی تھی پس ایسی گفشپ کر رہی تھی اپنی دوست سے گفشپ لگانے کے لیے تمہیں یہی جگہ ملی تھی دروازے پہ باہر توڑی تھی گیٹ پہ گھڑے ہو کے بات کر رہی تھی کوئی گلی میں دھوڑی تھی میں درواز بند کرو تم اور کچھ تمیزی کو گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ کے لگا رہی ہے گھڑ کے عدو ادا بھول گئی ہے مہلے والے دیکھیں گے کیا بھولیں گا امی اچھا خود تو لڑکی بھگا کے لے آئے وہ تو برا نہیں لگتا میں گیٹ پہ کھڑے ہو کے بات کر لو وہ بہت برا لگتا ہے اس طرح سے بات کر رہی ہے بھائی سے چھپ کر جا بھائی سے پتہ میزی کیوں کر رہی ہو تم تو باپ بتائے کیا غلط کہہ رہی ہو میں میں نے کہا تھا امی آپ کو سمجھائیں اسے پہلے تو یہ کمرے سے نکل نہیں رہی تھی اور اب جب نکلی ہے تو گھر اور بھار کی تمیز بھول گئی ہے یہ میں دیر فٹرہ سیدھا کر دوں گے میں سمجھا دوں گے تو تو دیر نہیں ہو رہی لیٹ ہو رہے تو جا رہو میں 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 تو واپس آ دیکھ بلکل اور ایک بات آپ دونوں کان کھول کر سن لیں نوشابہ کو میں اس گھر میں نکاح کر کے لائے ہوں بیوی ہے وہ میری اس کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا میں بڑے آئیں اپنے گھر تود دیکھتے نہیں آجاتے ہم پہ اونگلیاں اٹھانے کے لئے تو اپنی باتتمیز کیوں ہے بڑا بھائی ہے ہاتھ اٹھاتا پھر اچھا لگتا تجھے بڑا بھائی ہے تو بھائی بن کر ہے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے میری بجے سلام میری رکھٹ جائے گی جائے گی بلالتی ایت پہ کھڑے آ کر کئی تماشا کرنا تا تجھے صحیح کہہ رہے ہیں وہ میں سے ہی گوڑ مورنگ گوڑ مورنگ کسی فون کر رہی تھی شہزین کو اور تو کسی نے فون اٹھانا نہیں شاید یہ اٹھالے لیکن اس کا بھی فون بن جا رہا ہے ہو سکتا ہے اب تو اکھ ہسپیٹل میں ہو ہاں شاید اس اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے تمہیں پتہ ہے بابا نے بہت نازوں سے پالایا اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے اسے کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے کتنا پیارا دل ہے تمہارا کسی نے تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا ہو لیکن تمہارا دل ویسے کی بس ہے اس میں سب کے لئے کتنا پیار ہے کسی نے کتنی ہی نفرت دیو تمہیں لیکن تمہارے پیار میں کمینا ہے یہ سب تو قسمت کی بات ہے فاطمہ جس کی نرسیب میں جتنا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی ملتا ہے لیکن تم تو قسمت کے آگے ہارنے والوں میں سے نہیں تھی وہ تب چند مجھے زندگی کی طرح حقیقتوں کا پتہ نہیں تھا میں سمجھتی تھی کہ جو چاہوں کہ کچھیں مل جائے گا مگر میں نے بابا اور آزر کو اپنانے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا مجھے کبھی بھی ان کی محبت نہ مل سکی مگر آزر بھائی تو تم سے محبت کرتے تھے نی محبت نہیں تھی فاطمہ وہ صرف صرف وقتی اٹاچمنٹ تھی جسے میں نے محبت سمجھ دیا تھا اگر محبت ہوتی تو کیا وہ میرے بغیر اتنا ہر سا رہ سکتے کچھ پیسلیں انسان کے بس میں نہیں ہوتے انسان کتنی بھی کوشش کرے انہیں بدل نہیں سکتا اور شاید وہ فیسے انسان کی بہتری کیلئے ہوتے دیکھم Bon ان باتو میٹھنا جوز لے گیتے موسیقی موسیقی کیا پکایا میری بچے ناسی اب بھی تک تونے بنایا نہیں کچھ کوئی ایک ہانڈی ہو تو جلدی بنے نا ایسی کے لئے پرہیزی بناو چار لوگوں کے لئے ایکسٹرہ بناو پرہیزی کیا تو آبا بھائی وہ کوئی بیمار تو نہیں ہے سب کچھ کھا سکتی آنام سے بھائی اور باپ نے ملکے بیمار بنا دیا ہے سوپ بناو فریش جوز بناو پھل کاٹو آرڈر پہ آرڈر میں کیا کروں کسمتی پھوٹی ہے آرام سے وہ بہاں تھی سسرال میں مسیبت خانہ آگئی ہے یہاں پر اب یہ جو بھی کرنا ہے جلدی کریں دایا جی کم مسیبت ہے جو یہ بھی یہاں پڑ گئی ہے اسلام علیکم بیٹا وہ یہ دکھی ہو رہی تھی کیا نااو شہزین کو لے کر سوچ رہے تھے نجانک کیا کیا ظلم شہ کے آئی ہے یہاں یہ کہ چچی جان دکھ تو ہم سب کو چو ہوا بچھا تو نہیں ہو لیکن نازی بہت خیال کرتی ہے شہزین کا ہم بہت پیار ہے اس کا اس سے اب ہم کچھ کرتے ہو سکتے نہیں شاید اس ہی میں اللہ کی بہتری ہوگی بڑا تو تمہارے ساتھ پہ بہت ہوا بیٹا میں جانے کس ساتھ کے لوگ ہیں اے شادی کو مزاکی بناتی ہے سامان لے آرے ہیں وہ سنبھال لے دیکھا دیکھا کتنا بڑا لگا اسے اس چڑیل کو بھول نہیں سکا اس کی بات سنتے ہی چلا گیا بھولاؤ یا نہ بھولاؤ اب تیرا شوہر ہے تیرا کام ہے اپنی مٹھی میں کابو کر کے رکھنا سیرا بھول ہر وقت ہانیا کے بارے میں روتی پٹتی رہتی ہے میں نے سوچا تھا یہاں سے دے میں کر لیتی ہو چل تو پریزی کھانا دیں رہنے دیں آپ نے گھر میں کبھی کیا ہے جو یہاں کریں گی یہ کیا کیا ہے شہزین نے اتنی بڑی ہماکت کی امید نہیں تھی مجھے اس سے پہلے بات تو یہ کہ اس کو جانے نہیں چاہیی تھا اس کنڈیشن میں اس گھر سے اور گئی تھی تھی آپ کو بتا کر جاتی شہیر اس میں شہزین کا کوئی قصور نہیں ہے یقیناً اس کو وہاں جانے کے بعد ہی پتا چلا ہوگا ہاں بیٹا ہانیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شہزین میرے سامنے یہاں سے گئی تھی اور بلکل ٹھیک تھاک تھی وہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے تو پتا چل جاتا مجھے نہیں سمجھانا میں کیا کہو کس کو قصور واتھ رہا ہوں بابا جان کو یا شہزین کو شہزین تو بھی چوٹی ہے بچی ہے لیکن بابا جان میں تو عقل ہے نا شہیر ایسی کونسی غلطی ہو گئی تھی ہم سے کیا گناہ کر دیا تھا ہم لوگوں نے جو جو آنکر نے اتنی زیادتی کی ہمارے زیادت لہا مات شہیر کیا کہہ سکتا ہے بھلا بھلا وہ تو خود ان کی زیادتی کا نشانہ بنا ہوگی تکلیف میں ہوگی اس وقت وہ بھی شہزین میری بہن اس کے پاس ہو بھی نہیں سکتا میری بدقسمتی تو دیکھو اس کا چہیتہ بھائی اس کے پاس نہیں جا سکتا موسیقی کمنار میٹا سنبھالو خود کو شہزین کیا ہو گیا ہے تمہیں تم تو بہت سمجھدار تھی میں تو سمجھتا تھا کہ تم مجھے سب سے زیادہ جانتی ہو مگر تم بھی تم بھی بابا جان اور بھائی جان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے عمل کر رہی ہو اپنا بسا بسایا گھر برباد کر رہی ہو وہ معصوم بچہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے آج یہ خوشی بھی کھو دیا تمہیں موسیقی 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 کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اے دیکھو بی 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 اس کتنا کیوٹ ہے بچوں کی ویڈیوز دیکھ رہو بیٹھ کے تو میں نے کیوٹ ویڈیوز دیکھ سپتا ہے تو کیوٹ تمہیں بچے تنے بسند ہے ہاں مجھے بچے بہت زالہ پسند ہیں تو میں نے بسند ہے ہم ایسی باتن نہیں ہے تو میں جانتا ہوں کہ ہماری بہت کیوٹ سی تمہارا منی ورزن ایک بیٹی ہو ہم امی دعائے کہ اللہ میہاں ہماری یہ خواہش بہت جلد پوری کرے پورا جو گھر ہے نا اسے خوشبو سمیک جائے زبراس ماری کیسے ہونے ہی اس ہے میرا میرا کونسا فیچر ہونا نہیں کوئی فیچر ہوگا میرا ہوگا ہوگا کچھ تمہاری آنکھ ہے ہاں اور بال تمہارے سے ہوں گے exactly وہ لڑکی ہے ہممار یہ بات ہی تمہاری محبت کا نفرت میں بدلی مجھے پتا ہی نہیں چلا ہممار تم تو کہتے تھے نا ہم دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہیں آج میری زندگی دکھوں میں گر گئی مکر تم تم کہیں دور دور تک نہیں ہم ہاتھ کی اتنی ساری مسکولز ہم ہاتھ کی اتنی ساری مسکولز شیزین سے بات کرنا چاہتا تھا اگر شاید تمہیں میری آواز سننا بھی گوارا نہیں خیر تم جس میں خوش ہوں نہیں نہیں پہل اسی طرف سے ہونا چاہیے میں انتظار کروں گے ہمار اتنے پیار سے ایک ایک اینڈ کر کے بابا جان نے بنایا تھا وہ گھر اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا بھائی جان اور بابی کے ساتھ جو بھی ہوا تھا کم از کم شیزین کو طلبیٹ میں نہ لیتے اگر وہ غصے میں گھر چھوڑ کے گئی تھی تو اسے سمجھا کے واپس بھیج دینا چاہیے تھا جن سے شدید نفرت تھی انہیں میں آج انہی کو اپنا لیا اور جو اپنے تھے انہیں چوکر مارک کے دور کر دیا بابا جان نے میں تو تمہیں بہت بہاتور سمجھتی تھی اپنوں کی بے احتماری انسان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے فاتح ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے اندھیروں نے گھرے انسان کو کسی کے ہاتھ کا سہارا بھی چاہیے ہوتا ہے تمہارے ساتھ ایک ہاتھ نہیں کئی ہاتھ ہیں اس گھر کا ہر فرد تمہارے ساتھ ہے ہر فرد موسیقی 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 اتنے غم اتھانے پڑے ایک طرح سے شاید اچھا ہی ہو شہزین اب واپس جانا بھی نہیں چاہتی اگر بچہ ہو جاتا تو شاید اسے ہم آت سے رشتہ جھوڑنا پڑتا اگر بابا ٹوٹ گئے دو بچوں کی شادیاں کھینی دونوں اجڑ گئے تیسرا گھر چھوڑ کر چلا گیا شہیر تم سے تو ہم سب بہت پیار کرتے تھے تم نے کیسے چھوڑ دیا ہمیں کیا کبھی ہماری یاد نہیں آتی تمہیں آزر سکریپ پینا پھر سے شروع کر دیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ مجھے نہیں پسند مات پیا کرو شہزین کی مجھے سے پریشان تھا اس لئے اسے کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے اسے بس بیمار ہے کچھ نہیں بیماری کی بات نہیں کر رہوں میں اس کے پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بات نہیں اس کے بات سندل پائے گی یا نہیں لیکن یہ سب کچھ میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں تمہیں کان پر وائن باتوں کیوں ہاں تو تمہیں یہی کہوں دی تمہارے پاس ٹائم جو نہیں ہے میرے لئے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ پچھتا رہا ہوں مجھ سے شاہدی کر کے ہے نا اگر پچھتا رہا ہوں تو اب اس کا فائدہ نہیں ہے چھو نہیں سکتا اس لئے میرا دماغ نہیں کھو تو روٹھو یہاں سے روٹھو مجھے سونے دوٹھو اور لائٹ آف کر روٹھو یہاں یہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے شہی نورین کو پسند کرتا تھا اور اس کی شادی پہ تیہ ہو چکی تھی اور وہ اس کی بچپن کی محبت ہے مجھے کیوں اس کی باتوں سے خوش فہمی ہو رہی ہے اور میں جب کب سے اس کی محبت کو دل میں چھپائی پھر رہی ہوں شاید ہمیشہ اس محبت کو دل میں ہی چھپا کر رکھنا ہوں گا اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر نکل جائے جب دل چاہے مو اٹھا کر گھر سے باہر چلے جائے لگام ڈالے اس پر ورنہ امی میں بتا رہا ہوں آپ کو کل کو بہت پشتھانا پڑے مجھے تو آمیر یہ بات نہیں سمجھا رہی کہ اس نے کیا بھگا رہا ہے تمہارا تم دونوں کیوں پیچھے پڑ گئے اس کے آپ کو یہ سب کچھ کچھ نہیں لگ رہا ہے سب کچھ نورمل لگ رہا ہے آپ کو یوں موٹھا گر سے چلے جانا دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ کے لگانا یہ سب کچھ نورمل لگ رہا ہے آپ واہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی اسے بڑھا بہا دینے چپ کر جا آمیر میں دیکھ رہی ہوں تیری زبان ضرورت سے زیادہ چلنے لگی ہے شادی کے بات ماں کی تمیز بھول گیا ہے کیا اب یہ الزام بھی میرے سر میں تو اس گھر کے لیے کچھ بھی کر لیں کتنی بھی بھلائی کر لیں ہمیشہ اس گھر کی بہو ہی رہوں گے اس شو اس شو بیوی کو لگام ڈال نہیں سکتا بہا بینوں کے پیچھے پڑھاو ہے نیشو گھنمی میسنی اس کو ٹائٹ کرنا پڑے اس کو چاہ دے میرے میں چاہ بھی نہیں لی شاہ یہ بہت اچھا رڑکہ ہے مجھے لگتا ہے کہ فاتما اسے پسند کرتی ہے فاتما نے خود بتایا ہے تمہیں نہیں مکر میرا اندازہ ہے پیٹا رشتے اندازوں پر نہیں ہوتے مطلب شہیر پہلے کسی اور کے ساتھ انبولف رہ چکا ہے تو اب ہمیں یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ایک نیا رشتہ بنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے بھی یا نہیں ہمیں میری شہیر سے اس بارے میں بات ہوئی ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ نورین سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا وہ تو اس کا نام بھی نہیں سنے ہو جاتا چاہ آپ آپ مامو اسے بات کر کے دیکھیں کیا پتا وہ فاتما کی شادی کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں ویسے بھی اس کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں کبکی اب تو ماشاءاللہ جاپ کر رہے ہیں خوز سکتا ہے کہ وہ کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہوں چلو ٹھیک ہے میں کرلوں کی بات چلیں ٹھیک ہے اور ہاں ابھی آپ شہیر کا نام مت لیچے گا پہلے میں کھل کے شہیر اور فاطمہ سے بات کرلوں پھر دلیتے ہوں ٹھیک ہے اب تم بھی تھوڑا سا ریسٹ کرلو مطلب آفیس سے لیو لینے کے باوجود بھی سارا دن تو تم آفیس کے کام میں لگی رہتی ہے فائدہ کیا گھر پہ فارق بیٹھ بیٹھ کے کرنا بھی کیا ہے اچھا ہے نا گھر پہ بیٹھ کے جتنا کام کر سکتے ہوں کر لیتی ہوں آفیس طالبی مطمئن ہے اچھا بابا جیسی تمہاری خوشی ہے لیکن میں تھوڑا سا فود بھیجواری ہوں یہ میری خوشی ہے کہ کھا لے نا اسے تھانکیو ویلکم موسیقی 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 آواز کے دھاغوں سے خوابوشی اُلجتی ہے نا درد ہی رکتا ہے نا درد ہی رکتا ہے نا بار سلجتی ہے ہوتوں پہ جمیں بول بے مول وفا بے مول وفا بے مول وفا بے مول وفا بابا کیا ہو گیا آپ آپ کیوں اتنے پریشان یوں باہر اکیلے واکٹر ہیں ارے بیٹا میں اینی شہزادی شہزین کی وجہ سے پریشان ہوں ہر وقت اس کا خیال ذہن میں رہتا ہے بابا شہزین کے آگے پوری زندگی پڑھا ہے ہم لوگ مل کر کچھ سوچ لیں گے نا اس کے بعد ارے کیا سوچ لیں گے بے بابا اتنی چھوٹی سی عمر میں غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اس پر اور صرف اور صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے نہ ہی میں ہانیاں کو بیعا کر اس گھر میں لاتا اور نہ ہی یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں میرا جگڑ کا ٹکڑا شہیر میرا بچہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا جدا ہو گیا مجھ سے صرف اس کی وجہ سے بابا آپ آپ تو یوں حصول عمرت نہیں اگر آپ بھی امدھار جائیں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا بابا اور شہزین تو ہمارے ساتھ ہے ہمارے گھر میں یہ تو بہت اچھی بات ہے نا ہم ہم مل کر اسے پیار دے سکتے ہیں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اسے اچھا محسوس کرا سکتے ہیں پھر رہ سوال شہیر کا تو بھی اب آپ جانتے ہیں وہ جہاں پر بھی ہے سیف ہے اس بات کا اتنی نام تو آپ کو ہونا چاہیے تابو آپ کی جان وہ بیٹا سوپ بنایا ہے تم نے شہزین دلیا ہے جی تابو بنا دیا ہے وہ بھی سو رہی ہے اب جب اٹھنی تو پہلے اس کو سوپ دینا اور پھر کھانا زیروں کھلا پھر سکتے ہیں پلیز یہ کر دیں آپ آئیے ہیں جو آئیے آپ کو آرام کی زندگی دونوں با بیٹوں کو تو شہزین کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے اسے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اور یہ آزر بس ہر وقت بہن یا باپ میں گھوسا رہتا ہے بیوی جائے بھاڑ میں اچھا تو میڈم یہاں بیٹھیں ہیں تمہیں یاد ہے نا دو روز بار تمہیں اپاریٹمنٹ ہے مجھ سے زیادہ تو تمہیں یاد ہے بھائیں یاد رکھنا پڑتا ہے تم اپنے بارے میں اتنی کیلیس چھو جب آس باس اتنا کیر کرنے والے لوگ ہوں انسان کیلیس ہو ہی جاتا ہے بھائیں بھائیں انہوں نے ہی ریمائنڈ کر آئے مجھے آج اچھا یہ باتیں چھوڑو تو بھی مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے مطفے کیا تمہیں شہیر کیسا لگتا ہے یہ کیسا سوال ہے تمہارا دیور ہے تمہیں عزیزیں تو اس یاد سے بھیلی بھی امیت رکھتا ہے صرف اسی لئے کیا اوٹ پٹان سوال کر رہی ہے میری طرف دیکھو کیا ہو گیا آنیا کیسی باتیں کر رہی ہو تم میں تو تم سے ہر بات شہیر کرتا ہوں اس کی مجھے لگتا ہے تم مجھ سے شہیر ہی نہیں کرنا چاہتے ایسی کوئی بات نہیں ہے آنیا تم پر بتا کیوں نہیں تمہارے دن میں کیا ہے میں جانتیوں کہ تمہیں شہیر پسند ہے میرے پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے آنیا میں جانتیوں وہ ابھی تک نورین کو نہیں بھولا ہے ایسا کچھ نہیں ہے فازمہ وہ بھول چکا ہے اسے وہ تو نورین کا نام تک نہیں سننا چاہتا میں نے خود اس سے بات کیا یہ تو تم سے پوچھ رہی ہوں باقی؟ یا تو پھر میں ہاں سمجھوں بھائی یہ جو پھینٹی بھی کافی ہے نا اس کا تو مزا ہی کچھ اور ہے وہ آپ کو کافی کی پڑی ہے ٹائم دیکھ رہی ہیں اب ٹائم یہ کوئی وقت تک ایلی لڑکی کا باہر رہنے کا آمیر ہینہ کے گھر گئی ہے نوری وہ کوئی نئی دوستوں نہیں ہیں اتنی پرانی دوست ہیں پورے خاندان کو میں جانتی ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں بات یہ ہے کہ وہ اکیلی گئی ہے اور اتنی رات کو وہ آئے گی بھی اکیلی تجھے کس نے کہا ہے کہ وہ اکیلی آئے گی وہ ہمیشہ یہاں پہ آکر چھوڑ کر جاتے ہیں میں نے تو کبھی نے دیکھا کہ کوئی چھوڑنا آیا اکیلی لڑکی آنٹی جوان جھان آپ کو دھیان رکھنا چاہیے پتہ نہیں کیسے آتی ہوگی راستے میں کوئی چھیڑتا ہوگا کوئی گھورتا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں وقت اور حالات کیسے چل رہے ہیں کیا پٹھییں پڑھا رہی ہیں میری امی کو ہر کسی کو اپنے جیسے کیوں سمجھتی ہیں آپ میں آپ کی طرح گھر سے بھاگ کے شادی نہیں کرنے والی نوری تمیش سے بات کرو تم بڑی بھابی ہے وہ تمہاری بڑی بھابی کیوں نہیں اپنی زبان سمال کے بات کرتی ہیں جو وہ میں آتے بولتی رہتی ہیں وہ پہلے اپنے گربان میں تو جھانک کر دیکھیں نوری چھپ کر کے اندر جاپتے کبرے میں کیا گربان میں جھانک کے دیکھوں میں کوئی بھاگ کے نہیں آئی میں یہ جو تمہارے دماغ میں گند بھراو ہے نا اسے صاف کر لو گند آپ اپنے دماغ سے صاف کریں ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکا دی آپ نے جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے ہم سے ہی بدگوان کر دی ہے کوئی جھوٹی سچی کہانیاں نہیں سنائی میں نے جو تم لوگ کرتی ہو نا وہ ہی بتاتی ہوں اور تم تم کیا کھڑے میں میری بیزت ہی برداشت کرتے رہو گے کچھ بولو گے بھی بیزت ہی اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہے دوری کیا کھڑے پاگل ہو گئے جوان جان بین کے ہاتھ اٹھائے گا میں پاگل ہو گئے امی اس کو شرم آرہی ہے تمیز بھل گئی ہے بڑے چھوٹے گیتری بڑی زبان ہو گئی اس کی اس کو تو میں دیکھ روں گی کیا رہی تھی تجھے دفع ہو جا بھی کمرے میں میں آپ سے کہہ رہا امی اس کا جلد رسطہ ڈونے اور اسے گھر سے رخصت کریں مانا یہ نہ ہو گئی ہمارے گھر کی عزت مٹی میں ملا دے بڑے آئے عزت دار تو دیکھیں آپ جارا میں مالا تو میں دا ہوں چل چم کر جا امیر لے کر جائے اس کو بس کر دے سمجھایا ہے میں نے لاک مرتبہ سمجھایا کہ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں آپ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں آپ اس دن سوندھ رہیں گے آنی بلو مجھے گلاس نو کر نہیں ہوں تمہاری اپنی بہنوں سے مانگ لو موسیقی کہ باتیں ان صوچوں کو بہت ہم واپ holthe میں جانتا ہوں مجھے تنہے جانتا ہوں تمہیں آجکل بلکل وقت نہیں دے بال Madam لیکن اب تشهزیم کی حالت بھی رو دیکھو کیسی ہے؟ کیا کیون کچھ بھی ہے تمہیں میری بلکل پرواہ نہیں ہے ایسے کیوں کہہ رہی ہو پرواہ ہے بہت زیادہ پرواہ ہے اتنی اچھی بیدی ثابت ہوئی ہے سارے کر کے کام سببھالتی ہو سب کا خیال رکھتی ہو پھر سب سے زیادہ میرا خیال بہت زیادہ مجھے اور کیا چاہیے ایک بات پوچھو پوچھو کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہیں ایک بات پوچھو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہارے سبھ میرے تم میں کسی اور پوچھو نہیں ہے میری بیٹی ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہو پر بھار نکلا کرو لوگوں سے باتیں کرو دل بہ لے گا بیٹھو میں آزر اور نازی کو بلاتا ہوں اچھی سی کافی بنوائیں گے سب ملکے پییں گے ہسیں گے بولیں گے ہے میرا بیٹا آئیے لو ٹی وی آن کرو شاب باش میں ابھی آ رہا ہوں آزر بیٹا آزر بیٹا جی بابا بیٹا نیچے آجاو لاؤنج میں میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا شہزین کو او لاؤنج میں ہم ملکے نا کافی پییں گے اس کے ساتھ ذرا اچھا لگے گا اسے نازی بیٹا تم بھی جلدی سے نیچے آؤ اور اچھی سی کافی بنا کے لاؤ سب کے لیے جی بابا آجا بیٹا ٹھیک ہے بابا چلتے ہیں آجا اچھا ہے باتیں باتیں کریں گے ذرا اس کا دل بہل جائے گا یہ بڑھا بھی نا دوسروں کی زندگیوں کو عذاب بنا کر ہی خوش رہتا ہے خود کی بیوی تو مر گئی لیکن دوسرے اپنی بیویوں کے پاس نہ جائے اس کو تو زہری دے دوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے اب مجھے ڈراما کرنا ہی بڑے گا ورنہ یہ بڑھا یہ تو کام کروا 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 کے مجھے بیمار کر دے گا حد ہو گئی اب تو تیری سمجھ نہیں آتی نوری اچھی طرح سے جانتی ہے آمیر ہمارا خرچہ پانی دیتا ہے اس طرح سے اس کو خفا کر گا کیا کرنا چاہتی ہے تیرے باپ کی تنخواہ سے تو موپھلی نہیں ملے گی اس کو خفا کر تاکہ وہ ہمارا خرچہ پانی روک دے یہ چاہتی ہے روڈ پہ چلے جائیں ہم خرچہ اٹھاتے ہمارے تو ہمارے مالک نہیں بن گئے وہ کسی کی بھی ناجائز بات نہیں سنوں گی میں نا سن میری بلا سے مت سن لیکن یہ جو کینچی کی طرح تیری زبان چلتی ہے نا کوئی لحاظ نہیں جو دل میں آتا ہے جو زبان میں آتا ہے جو ان آپ شناب ہوتے بکتیتی ہے خدا کے فاس تھوڑا سے تو لحاظ کیا کر ماں کھڑی ہے سامنے تیرا بڑا بھائی سامنے کھڑا ہے تجھے کسی کا لحاظ نہیں ہوتا چلا گیا ہے شہیر ختم ہو گیا ہے تیری کہانی اب کیا کریں شہیر گیا تو کس کی وجہ سے گیا میری زندگی برباد ہوئی تو کس کی وجہ سے ہوئی میری مانگنی ٹوٹی تو کس کی وجہ سے ٹوٹی آپ نے میری زندگی برباد کی ہے چپ کر جاؤ کیوں چپ کر جاؤ سچ نہیں سن ستی برداشت نہیں ہوتا اس طرف سے بھار نہ چاہی موسیقی 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 موسیقی